بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ حاضروں فرنس پاکستان ایر فورس کے اندر جوبز آئی ہیں اور ان جوبز کے لیے پورے پاکستان سے مرد و خواتین اپلائے کر سکتے ہیں اس کے تمام تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹ سرکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سرائیڈ سبسکراب بٹن پر کلک کر کے اس آمیل کے بیل آئیکن کو بھی د بات دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بلا تخیر آپ تک پہنچتی رہیں تو فرنس بڑی بات ان جوبز کی یہ ہے کہ ان جوبز کے لیے پورے پاکستان سے مرد و خواتین دونوں تو اپلائے کر ہی سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت کم ایڈیوکیشن جو ہے ریکوائر رکھی گئی ہے یعنی کہ پریمری میڈل میڈرک انٹر میڈیٹ بیچولر اور ماسٹر لیول کے جو لوگ ہیں وہ ان جوبز کے لیے جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں کافی ت ریجسٹریشن کس طرح سے کر سکتے ہیں تو فرنس ڈرکلی آپ نے جانا ہے جوائن پی ایف ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پر اس ساتھ پر جیسے ہی آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا یہاں پہ ایک پاپ اپن ہوگا وارننگ کا اسے آپ نے آئی اگری کر کے ختم کر دینا کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پہ اس کی جو ریجسٹریشن کے ریلیٹری بتا دیا گیا کہ جوائن پی ایف ایف ایز سیویلین کی جو ریجسٹریشن ہے وہ آٹھ اپریل سے بیس اپریل دو ہزار انیس تک ہوگی تو آج آٹھ اپریل ہے تو ہم آج اس کا آلنین اپلائے کریں گے تو یہاں پہ آپ نے سیمپلی اس کے اوپر کر دینا ہے کلیک یہاں پر آپ نے بتا دینا ہے کہ آپ کا جو cnc نمبر ہے وہ کیا یعنی کہ car number یا بے فارم آپ کا بناوا ہے اس کا اپنے نمبر دیکھ لینا دینے کے بعد وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے سیمپلی سامیٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ سامیٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ ان کی ریجسٹریشن کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں اگر آپ نے ریڈ کرنی ہو تو کر سکتے ہیں ادروائز آپ نے یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کر کے جو ہے نیکسٹ پیج پہ چلے جانا جیسے آپ نیکسٹ پیج پہ آئیں گے یہاں پہ تمام کنڈیشنز انہوں نے بتائیں ہیں اس کے بعد سیمپلی آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے تمام جو ڈیزنگ نیشن ہے جن جن پر آسامیاں آئی ہوئی ہیں وہ یہاں پہ شو کر دیئے گئے فوقز اپلی آپ نے جو بھی ڈیزنگ نیشن کہ کون میل فیمل دون اپلائے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یا میل اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی کولیفکیشن کے لیٹی بھی بتا دیا ہے اسی طرح تمام جتنے بھی ڈیزنگ نیشن یہاں پر موجود ہیں ان کا لیٹیڈ آپ نے دیکھنا تو سیمپلی آپ نے ان کے اوپر کلک کرنا ہے ان کا لیجیبیلٹی کریٹریا آپ کے سامنے آجائے گا فوقز امپلی آپ نے کسی بھی ڈیزنگ نیشن کے لیے اپلائے کرنا تو یہاں پہ جائے گا اس اپلائے فارم کے اس طرح سے آپ کو اپلائے فارم نظر آئے گا اسے آپ نے کرنا ہے میں آپ کو کمپلیٹ فیلپ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس طرح آپ جو ہے اگر بیٹھے جو ہے اس کی تمام جو اپلائے پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں گے اب یہ اپنے ویڈیو سکپ نہیں کرنی کمپلیٹ ویڈیو واج کرنی ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ کس طرح سے جو گھر بیٹھے ریجسٹریشن کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ سینٹر جو ہے اپنا سیلیکٹ کر لینا ہے جو آپ کو نزدیکی پڑتا ہو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سیمپلی نیچے آ جانا ہے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کا سینس نمبر آر ایڈی جو ہے جو آپ نے انٹر کیا تھا وہ انٹر ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا کمپلیٹ نیم اپنے فادر کا کمپلیٹ نیم اس کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹ آف برد جو ہے وہ بتا دینی ہے بتانے کے بعد یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ میل ہیں فی میل ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی ہائٹ کر لینا ہے کہ وہ کتنے سینٹی میٹر ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے بتا رہا ہے کہ آپ کا مذہب کون سا اسلام ہے کرسٹر ہیں یہ جو بھی ہے وہ آپ نے بتا دینا ہے بتانے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے آ جانا ہے یہاں پہ اگر آپ میریڈ ہیں تو آپ نے میریڈ لکھ دینا ہے اگر سنگل ہیں تو سنگل لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا ڈومیسل بتانا ہے کہ کس صوبے کے آپ رہنے والے ہیں یعنی ڈومیسل کے اوپر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے کون سا صوبے کا نام لکھا ہوا ہے وہ آپ نے بتا دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے جو فادر ہیں وہ آر ایڈی کسی بھی آرمیڈ فورس یعنی کہ آرمی ایئر فورس یا نیوی کے اندر جو ہے سرویس کر رہے ہیں یا رٹائرڈ ہیں اس کے بتا دینا ہے اور اگر نہیں کر رہے تو آپ نے ادر پیس جو ہے وہ کلک کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا جو ہے یہاں پہ آپ نے بتا دینا ہے کہ آپ کی صوبے کے رہنے والے ہیں یہاں پہ لکھا گیا ہے اڈریس کے فرسٹ آپشن پہ آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ پنجاب سندھ بلوچستان یا خبر پختوم خواہ کے رہنے والے ہیں آپ جہاں کے بھی رہنے والے ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا ڈسٹک یعنی کہ اپنا زلہ سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے تحصیل بتا دینا ہے کہ کون سی تحصیل کے رہنے والے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا جو کمپلیٹ اڈریس ہے وہ بتا دینا ہے بائی ڈاک اڈریس اس کے بعد پوشٹل کوڈ ڈریس ٹوٹلی آپ نے پروسط یہاں پہ جو آپ بتا دینا ہے اس کے لیٹر اوپر بھی یہاں پہ نیچے بھی اس کے کے بعد یہاں پہ اپنے آپ فون نمبر جو ہے وہ آپ نے دینا ہے فون نمبر وہ آپ نے دینا جو اور ادھر نیٹ ورک پر کنورڈ نہ ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا کمپلیٹ ایمیل اڈریس جو ہے وہ انٹر کر دینا ہے کرنے کے بعد یہاں پہ یہ ایک کوڈ ہے یہاں پہ میرے پاس اکیس اسی آیا ہے لیکن آپ کے پاس کوئی بھی آ سکتا ہے وہ آپ نے سمپلی یہاں پہ کوڈ جو ریڈ کلر میں آئے وہ آپ نے انٹر کر دینا یہاں پہ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے نیچے کوالیفکیشن کا related information دینی ہے یہاں پہ آپ نے بتا دینا ہے کہ آپ کی qualification کیا ہے اس کے بعد major subjects کے related اس کے بعد جو ہے major pit subjects جو ہے وہ آپ نے بتا دینا ہے بتانے کے بعد جو marks آپ نے حاصل کی ہیں وہ یہاں پہ بتانے ہیں اس کے بعد جتنوں میں سے حاصل کی ہیں وہ یہاں پہ بتا دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بتا دینا ہے کہ کس سال کے اندر وہ education آپ نے clear کی تھی یعنی کہ 2017 میں کی 2018 میں یا 2015 میں یا 2016 میں جتنے بھی سن میں کی ہے وہ آپ نے سن یہاں پہ لکھ دینا ہے لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے اس سکول یا یونیورسٹی یا کالیج کا رلیٹی بتا دینا ہے جہاں سے وہ ایجوکیشن آپ نے حاصل کی تھی کرنے کے بعد سمپلی آپ نے یہاں پہ سم میٹ پہ جو ہے کلک کر دینا ہے جیسے یہ آپ سم میٹ پہ کلک کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہاں پہ جو فون نمبر اور موبائل نمبر دیے گئے ہیں یہاں پہ آپ نے فون نمبر اور موبائل نمبر میں ایک ہی جو نمبر آپ کا آویل ہے وہ آپ نے دے دینا ہے دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ سمپلی نیچے آ جانا ہے اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے اگر آپ سممیٹ کرتے ہیں اور سممیٹ ہوتا نہیں ہے تو پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اوپر آکھ چیک کر لینا ہے کہ کہاں پر اس طرح کا ریڈ کلر کا لکھا ہوا آتا ہے تو وہاں والی جو جگہ ہوگی وہاں پہ آپ کی کوئی چیز جو ہے آپ مس کر رہے ہوں گے وہ دوبارہ آپ نے دیکھ لینا ہے دیکھنے کے بعد سمپلی آپ نے نیچے آ جانا ہے اور اس سممیٹ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ سممیٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کی جو وہ تمام انفرمیشن جو آپ نے انٹر کیا ہے وہ یہاں پہ آپ کو شو کر رہے ہوں گے اگر آپ کی تمام انفرمیشن ٹھیک ہو تو آپ نے کنفرم پہ کلک کرنا ہے اور اگر کہیں سے کوئی چیز غلط ہو تو آپ نے ایڈیٹ انفو پہ کلک کر کے دوبارہ اسے ایڈیٹ کر لینا ہے اگر آپ کی تمام information right ہے تو آپ نے یہاں پہ confirm پہ click کر دینا ہے جیسے آپ confirm پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے آپ کی جو registration ہے وہ ہو گئی ہے اور آپ کا جو test date ہے وہ 29.4.2019 ہے اور آپ نے اس date کو اس جگہ پہ چلے جانا جو کہ آپ نے جگہ select کی ہے اس کے بعد ابھی آپ نے کرنا کہ ابھی آپ for example گھر میں بیٹھے اگر registration کر رہے ہیں تو آپ اس کا جو print ہے وہ گھر بیٹھے تو نہیں لے سکتے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کسی بھی shop پہ چلے جانا ہے وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ registration online پہ click کرنا ہے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے take a print پہ click کرنا ہے جیسے آپ submit پہ click کریں گے تو اس طرح error آئے گا کہ آپ تو are ready جو ہے registered ہیں تو آپ نے یہاں پہ simply click care پہ click کر دینا ہے جیسے ہی آپ click care پہ click کریں گے تو وہی registration slip آپ کی سامنے آ جائے گی آنے کے بعد simply آپ نے print کے option پہ click کر کہ اس کا print لے لینا ہے لینے کے بعد اس کے ساتھ جو آپ نے تمام documents اپنے یہاں پہ جو required لکھے ہوئے ہیں کہ یہ جی آپ نے اس کے ساتھ attach کرنے ہیں وہ آپ نے اس کے ساتھ attach کر لینے ہیں کرنے کے بعد آپ نے اسی date کو جو date یہاں پہ بتائی گئی ہے اس date اور time کو آپ نے اسی جگہ پہ پہنچ جانا ہے جو جگہ آپ نے خود select کی تھی اس کا جو address ہے وہ یہاں پہ complete mention کر دیا گیا ان کا phone number بھی اور وہ address بھی جہاں پہ جا کر آپ نے اپنا test دینا ہے مزید اس کے لیٹے کوئی بھی آپ کا question note ویڈیو کے نیچے comment کر کے میں سے پوچھ سکتے ہیں مزید اس طرح کی information اور updates کے لیے ویڈیو کے نیچے مجھو red button پر click کر کے اور سامل کے bell icon کو بھی دعا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بلا تخیر آپ تک پہنچتے رہے ہیں